سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ اگر اس ملک میں سینئر صحافی محفوظ نہیں ہے تو جو نیو جنرلسٹ ہیں ینگ جنرلسٹ ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے اور عوام کے بارے میں تو میں کوئی بات نہیں کروں گی بس اللہ ان پر رحم کرے آج کی پروگرام میں ہم اس حوال سے ڈسکس کریں گے اور پروگرام میں آگے چل کے جو بات کی جائے گی وہ کل ایک ملاقات ہے بڑی اہم ملاقات ہے بلاول زرداری کی اور مریم نواز کی کیا لاحی عمل ہوگا جی سمی صاحب جی بسم اللہ рہم بہت شکریہ علینہ سب سے پہلے تو تمام جو ہماری صحافی برادری ہے پورے پاکستان کی ان کا بہت شکریہ ریپورٹر سے لے کے سب ایڈیٹرز اخواروں کے ٹیلیوین کے سب لوگوں نے جو یکجہدی کا اظہار کیا اور جس طریقے سے جو واقعہ ہوا فیصل آباد میں اس کے حوالے سے جو مزمت کی ہے جو احتجاج کی ہے ایک میسج آج یہ گیا ہے گورنمنٹ کو کہ جو تشدد ہے اگر اس کے ذریعے آپ کسی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے اگر آپ صحافیوں کو سمجھتے ہیں کہ ڈرالیں گے مار پیٹ کے انہیں اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ خاموش ہو جائیں تو یہ غالباً شاید اب وہ دن جا چکے ہیں پاکستان کے صحافیوں نے یہ جو آزادیاں لی ہیں یہ بنیادی طور پر بڑی اس کے لیے تگو دو کی بڑی سٹرگل کی کوڑے کھائے بہت صحافی اپنی جان انہوں نے بالکل جان سے گئے لیکن پاکستان کی صحافت نے کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا ہمارے بہت سارے جو خبریں ہوتی ہیں جو نشریہ ہوتے ہیں اس پر بہت سارے لوگوں کو اتراز ہو سکتا ہے بیانیاں پر اتراز ہو سکتا ہے لیکن یہ اس بات کی پاکستان کے قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے طاقت کے ذریعے آپ آ کے کسی کو خاموش کرانے کی کوشش کریں اور پھر خاص طور پر اگر آپ ہماری ہسٹری میں دیکھیں تو یہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی وفاقی وزیر شادی کی تقریب میں آئے اور without any provocation آ کے ماں بہنوں کی گالیاں دے مغلزات بکے اور پھر آ کے مکہ بازی شروع کر دے مار پیٹ شروع کر دے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں اس واقعے کو یہ بہت بہت اہم ہے سمی ابراہیم is nobody it's not about me میں آپ دیکھیں کہ یہ it happens with a journalist کہ ڈی جی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی بڑے بھلے مانس ہیں آدمی بشیر میمن صاحب ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا بات کر رہا تھا میرے ساتھ فرق حبیب صاحب فیصل آباد سے ایم این ایم پی ٹی آئی کے ینگ آدمی ہے رانہ سناولہ صاحب کو انہوں نے شاید ہرائے وہاں پہ نہیں عابل شیر علی صاحب کو انہوں نے ہرائے وہ میرے ساتھ تھے پھر صحافت کے دو بڑے نام روف کلاسرہ صاحب اور عرشد شریف صاحب وہ وہاں پر کھڑے تھے اور میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے بلکل تقریب کے اختتامی لمحات تھے ہم وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے تو پیچھے سے گالیوں کی آواز آئی جیسے کوئی ماں و بہنوں کی ننگی گالیاں دے رہا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے شخص جو کوئی گالی دے رہا ہے تو میں پیچھے مڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے تو میں نے دیکھا فواد چودری ہیں ہماری طرف بڑھ رہے ہیں بس دو تین فٹ چار فٹ دوری تھے لیکن انہوں نے اپنا وہ جو مکہ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے ویڈاوٹ کوئی گفتگو نہیں کچھ نہیں انہوں نے مجھے اس سائیڈ پہ انہوں نے پنچ مارا باقادہ ایک گھونسہ مارا میں ایک تو تیار نہیں تھا دوسرا ان کی صحت مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے تو میں لڑ کھڑایا میرے یہ گلاسز گر گئے میں ایسا پیچھے جب میں گنے لگا تو شاید فرق حبیب صاحب تھے یا کوئی اور انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور فواد چودری کے اردگرد ان کے ساتھی تھے ان کے دوست تھے یا سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے میں نے انہوں نے لیکن اس طریقے سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا فواد چودری صاحب کو کہ اگر کوئی ریزسٹنس کی بھی جاتی تو شاید فواد چودری صاحب تک نہ پہنچ سکتے وہ انہوں نے وہ مجھے یاد ہے ان کے فکرے کہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا تجھے میں نے تمہیں پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا میں فکس کر دوں گا تمہیں اور دس سیکنڈ میں وہاں سے وہ اپنے ان ساتھیوں کا امرہ چلے گئے میں شادی کے جو منتظمین تھے شریف لوگ ہیں بڑے بھلے مارس لوگ ہیں وہ بھی پریشان روف کلاسرا میں بہت مشکور ہوں ان کا روف کلاسرا صاحب کا عرشت شریف صاحب کا اور بہت سارے میرے دوست عارف عمید بھٹی صاحب پھر ہماری یونین کے جو عرشت انساری صاحب ہیں رانہ عظیم صاحب ہیں شکیل قرار صاحب ہیں پھر ویس شاکر صاحب بھی آئے شام کو وہ پروٹیسٹ میں شرکت کے لیے زلفقار علی میں تو لاہور سے مجھے بار بار فون کرتے رہے کراچی میں فاران صاحب ہیں پھر وہ جمالی صاحب ہیں سارے جو لوگ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اس میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کوئی ہماری آپس میں ڈیوائیڈ ہے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی میرے بیانیے سے شکایتیں ہوں گی لیکن آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں آپ آ کے حملہ کریں آپ مکے ماریں آپ گھونسے ماریں ماں بہنوں کی گالیاں دیں دی جی ایف آئیے کے سامنے وہ اتنے بچارے افسردہ تھے میرے ساتھ بعد میں بیٹھے ہوئے اتنے افسردہ تھے کہ یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے تو یہ جو سارا واقعہ تھا یہ گوشت گزار اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شاید کوئی تقرار ہو گئی ہوگی شاید کوئی آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی اس میں کوئی تلخی آئی ہوگی اس میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس میں ایک benefit of doubt ہوتا ہے کہ شاید کسی نے گفتگو میں اپنا temperament lose کر لیا نہیں ایسا نہیں تھا کتائی طور پر ایسا نہیں ہوا انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے پورا یہ ایک meditation کے بعد انہوں نے پورا ایک plan بنا کے وہیں پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور میسج کیا وہ دینا چاہ رہے تھے اب جو issue ہے جس پر صحافی اتجاج کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ بات کر رہا ہوں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے مجھ سے وہاں پر مازد کی وہ بھی فنکشن میں بعد میں آئی انہوں نے کہا مجھے پتا چل ہے ذاتی ایسی حیرت میں انہوں نے مجھ سے میں نے انہوں سے کہا آپ کیوں مجھے شرمندہ کریں سمسام بخاری صاحب نے مجھ سے مازد کی وہاں پہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ بھی اس بات پر بڑے غمزدہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے یہ سب انہوں نے اپنی ذاتی capacity میں یہ سب کچھ کیا اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ مسئلہ ذات کا نہیں ہے فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے جو لیڈران ہیں ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ کریں گے it is not about me اگر وحیدہ شاہ اگر آپ ان کی footage دیکھیں جو صبائی اسمبلی سے سندھ سے election لڑ رہی تھی ان کی انہوں نے پولنگ جو سٹاف تھا اس کو ایک تھپڑ مارا انشیورس disqualified ان کا ان کی membership ختم ہو گئے صبائی اسمبلی کی فواد چودری نے بڑے بڑے صحافیوں کے بڑے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں روکلاسرا عرشت شریف ان کے سامنے ڈی جی ایف آئیے کے سامنے تھپڑ مارا ہے گھونسا مارا ہے دھکا دیا ہے without any provocation گالیاں دیا ہے مجھے بتائیں کہ جو ہمارے آئین ہے اس میں word use ہے قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے suggestious کیا جو بندہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے مارتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ وہاں سے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں تمہیں fix کر دوں گا کیا وہ suggestious ہے کیا وہ ممبر بننے کا اہل ہے وفاقی کابینہ کے رکن ہے فواد چوزی صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب ایسے آدمی کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کابینہ کا ممبر رہنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے سمجھ سکتے ہیں بالکل ہم ان کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن جو فلسفی انہوں نے دی جس بنیاد پر انہوں لڑا یہ اس کے منافی ہے یہ کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ مافی نامے کی بات نہیں ہے قانون کو آپ نے ہاتھ میں لیا آپ نے ایک جو چیز چیز کی اجازت نہیں ہے اس کو آپ نے کیا اور آپ وفاق کے وزیر ہیں پھر اس کے بعد دوسری بات سنیں ہم لوگ یہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے انکرز بڑے پارفول ہیں جی جنلس بڑے پارفول ہیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں نے کل شام میں گیا تھانا منصور آباد وہاں پر جا کے میں نے درخواست دی اور درخواست دی خود اپنے ہاتھوں سے لکھی بڑا جو عملہ تھا انہوں نے بڑا تعاون کیا خدا انہیں خوش رکھے ایک صاحب نے ٹائپ بھی کیا جس میں میں نے جو واقعہ ہوا جو ایکزیکٹلی جو واقعہ ہوا وہ میں نے ان کو بیان کیا انہوں نے ریسیونگ مجھے دے دی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بس آپ کی درخواست آگئی اب چوبیس گھنٹے میں ہمارا کوئی آفسر آپ سے کوئی سب انسپیکٹر صاحب انہوں نے کوئی تفیل صاحب ان کا نام ہے ان کو مار کی وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے کوئی رابطہ میرے ساتھ کی ہوا کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بلکہ آج ابھی میں دوپہر میں مجھے وہ بتا رہے تیرشد انساری صاحب کہ جو فیصل آباد کے آر پیو ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ارے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی ایف آئی آر کے لیے درخواست آئی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے ارشد انساری صاحب سے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہی کہنا ہے جو سرکار نے وہ ملازم ہے لیکن یہ کس قدر بینکرپ گورنمنٹ ہے مجھے آپ یہ بات بتائیں یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ آدمی جس کے پاس ٹی وی کی سکرین ہے جو روزانہ سیون ڈیز پروگرام کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس طرح آپ گنڈا گردی کریں ایف آئی آر تک درج نہ ہو آج اس بات کو اب چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے کوئی ایکشن نہ ہو کچھ دوست انڈیویجیل کپیسٹی میں فون کر رہے ہیں خان صاحب بڑے ناراض ہوئے خان صاحب نے یہ کیا اس کا آپ یہ سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ایک ایسا شخص جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کس طرح آپ کی کابینہ کا رکن ہو سکتا ہے کیسے آپ اس کو انڈورس کر سکتے ہیں آپ کریں انڈورس پھر یہ آپ مت کہیں کہ آپ یہاں پر رول آف لا چاہتے ہیں اور مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں پھر آپ یہ مت کہیں بلکل نہ کہیں کہ آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اگر آپ پاکستان میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر تبدیلی کی بات مت کریں حکومت جیسے دوسروں نے کی آپ بھی کریں گورنمنٹ ویسے کر رہے ہیں بلکل ویسے کر رہے ہیں اور دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ بات ایک پھر پارٹی کا سوشل ان کا ونگ ہے جو ان کا میڈیا ونگ ہے میں کسی بھی پارٹی ان کا اختیار ہے وہ جو مرضی کریں لیکن ان کا جو پارٹی ونگ ہے وہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے اس بات کو جو ان کا میڈیا کا جو سوشل میڈیا کا ونگ ہے وہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے پھر یہ یہ جو لیکن ہم نے تو سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم میں صافی جو ہے نا وہ ایک عام آدمی ہے ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہے ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ سکتے ہیں and we will never take law in our hands اگر ہم بھی قانون انہوں اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نہ صرف انہوں نے تشدد کیا نہ صرف انہوں نے مارا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی ان کو راکا ایجنٹ کہا لوگوں کو وہ سوال سوشل میڈیا پہ پھینک رہے ہیں کہ جی بلیک میلیں گو رہی تھی تو مجھے بتائیں میں کیا کروں مجھے بتائیں میں کیا کروں عدالت جائیں پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی انفورسمنٹ لاو نہیں ہے کوئی آپ قانون پر بلیو نہیں کرتے کوئی آپ عدالتوں پر بلیو نہیں کرتے آپ کہتے مسلم لگ نون کو ہیں کہ ان کا بیانیہ عدلیہ کے خلاف ہے لیکن آپ خود یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں میں کہاں پر جاؤں میرے پاس یہی میرے پاس ایک حل رہ گیا تھا فیصلہ کرنا ہوگا عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان کو ہم تو صحافی ہیں ہمارا کام ایک جدوجہد کرنا ہے آئینہ دکھانا ہے ہم دکھاتے رہیں گے میں اس معاملے پر آئی ویل بی دا لاسٹ پرسن ٹو گیو اپ قانون اور آئین میں اگر اس جرم کی سزا پانچ منٹ بھی ہے آئی ویل فائٹ فا دس میں یہاں پر یہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں سے میں نے زندگی میں میری ججمنٹ میں ایرر ہو سکتا ہے میں انسان ہوں مجھ سے گلتی ہوگی میں آکے معافی مانگوں گا نہ میں کبھی سر جھکاؤں گا اور یہ 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 جو حکومت ہے اس کے وزیر ہوں یا کوئی اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحافیوں کی آواز کو دبا سکتا ہے ایسا نہیں ہونے والا وی ویل فائٹ وی ویل فائٹ انٹل ڈی اینڈ اور اس معاملے پہ کوئی کمپروائز نہیں ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں اصول کی بات کرتے ہیں یا آپ آکے ایک بیچ بچاؤ کی کیفیت کر کے اپنے اس منسٹر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جس نے پاکستان میں فیصلہ باد کے شہر میں بیوروکریسی کے سامنے بزنسمن کے سامنے جنلسٹوں کے سامنے آکے ایک ریپورٹر پر میں ایک ریپورٹر ہوں اس پر ہاتھ اٹھایا اور گالیاں دی اور یہ کہا کہ میں تمہیں فکس کر دوں گا یہ نیا پاکستان نہیں ہے اگر آپ یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ ارز کر دوں یہ مشرف کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ایون زیاو الحق کے زمانے میں بھی اگر صحافیوں کو کوڑے مارے گئے تو ایک جھوٹ کا نظام بنایا ہوا تھا انہوں نے عدالتوں کا جس کے ذریعے وہ جھوٹی سچی ایف آئی آر کر کے سزا دے کے تو وہ مارتے تھے اس طرح کسی نے نہیں مارا کہ ایک وزیر آئے اور کسی محفل میں آکے بغیر without any provocation وہ حملہ کر دے یہ سب صحافی ایک ہے آج بھی ہم ایک ہیں کل بھی ہم ایک رہیں گے آج پرویز شاکر صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں میں ان کا بھی ذکر کروں گا مجھے پتا نہیں تھا میں باہر تھا اس شہر میں شاہد سلطان ایک ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کے گھر بھی پولیس گئی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی نہیں ہونے دیں گے یہ زیادتی آج وہاں پر مطین حیدر صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی یہ عمران خان صاحب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہ وفاقی جو وزرائیں آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں برحال اب یہ بال آپ کی کوٹ میں ہے ہم تو آخری حد تک ریزیسنس کریں گے اور اس میں ہم کوئی دشمنی نہیں ہے ہم بڑی ایک دیانتداری سے ایمانداری سے جو بھی کسی کا چہرہ ہے ہم وہ دکھاتے رہیں گے ہم وہ خبریں دیتے رہیں گے فوار چودری صاحب کے بارے میں میں یہ پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں کہ رابطے ہیں ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک جنگ شروع کر رہے ہیں پارٹی کے لیے طریقہ انصاف کے لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں مجھے خود کہا فوار چودری نے کہ میرے لیے لابنگ کرو میڈیا میں کمبین چلاو میں چیف میسٹر بننا چاہتا ہوں امبیشیس آدمی ہے لیکن اتنے امبیشیس ہوں گے کہ قانون اور آئین اور موریلٹی کو چھوڑ کے صرف اقتدار کے پیچھے بھاگیں گے کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا اور ہم نے جو باتیں بھی کی ہیں وہ ریکورڈ باتیں ہیں انہوں نے حامد خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا حامد خان صاحب نے ان پر الزام لگایا کہ وہ 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 ٹاوٹی کرتے تھے اپنے چچا کی میں نے یہ الزام نہیں لگایا وہ ان سے پوچھیں پھر فرنٹ مین ان کے یہ نیپ کے بارے ان کے ریفرنس آنے والا ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونے والی ہے ان کے اوپر ہر چیز کا انہوں نے میس یوز کیا اور ہم نے بڑی دیانتداری سے وہ کیا اب دیکھیں بل آخر چیئرمن پی ٹی وی دوبارہ عرشت خان کو لگایا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ فواد چودری میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی وہ شرم و حیاء نام کی چیز ہوتی تو وہ رہتے کابینہ میں اتنا بڑا ان کے بارے میں ایک عدم اعتمادی کا اظہار کیا پرائیم میسٹر نے جس شخص کو وہ نکالنا چاہتے تھے وزارت سے پی ٹی وی سے وہ وزارت بھی گئی ان سے اور وہ شخص واپس پی ٹی وی میں آیا this is what is your performance مستر فواد چودری ہم یہ بتاتے رہیں گے بارال یہ چیزیں بتانا بہت ضروری تھا میں یہ اس لیے کہ تاثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی تو تقرار ہوئی ہے کوئی بات ہوئی رہا ہے تاثر نہیں یہ بنایا جا رہا ہے یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے proper طریقے سے بنایا جا رہا ہے دیکھیں سامی صاحب گزارش یہ ہے میری کہ یہ جو واقعہ کل ہوا یہ اتنا شرمناک اور گناونا فعل ہے فواد چودری کا کہ میں کہتا ہوں آپ نے بلکل لوگ آج صحافی لیڈر بھی یہ کہہ رہے تھے ماضی میں بھی صحافیوں پر حملے ہوتے تھے لیکن اس طرح دیدہ دلیری سے کسی وفاقی وزیر نے پہلی مرتبہ کسی صحافی پر تشدد کیا اور انتہا یہ ہے دیکھیں یہ اگر باقیہ نواز شریف کے دور میں ہوا ہوتا تو ہم یہ بات آج اس طریقے سے نہ کر رہے ہوتے ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں دو قانون نہیں ہوں گے ایک قانون ہوگا غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی وہ اپنی ہر تقریر میں اس بات کا ذکر کرتے تھے لیکن وزیر آزم صاحب آئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت میں بھی دو قانون ہیں عام آدمی کے لیے قانون اور ہے وزیروں کے لیے قانون اور ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی بندے کی درخواست آئے تھانے میں تو اس پر ایف آئی آر درج کر کی جائے اس بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں سمیح ابراہیم صاحب کی درخواست تھانہ منصور آباد فیصلہ باد میں کل رات کی پڑی ہے ابھی تک اس پر ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی کون رکاوٹ ہے کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اس کا جواب دیں گے کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں پاکستان کے آئین کے تابے ہیں یہ فواد چونڈا گردی کے تابے ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور مدینہ کے ریاست کی جو ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں انہوں سے مجھے یہ ضرور بات کرنے دیجئے گا میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آئندہ سے یہ جو الفاظ ہیں اس کا استعمال نہ کریں جو مدینہ کی ریاست کا یہ لفظ یوز کرتے ہیں ان کو ہرگز یہ جو لفظ ہے استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ وہاں پہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور اگر اس طرح جس طریقے سے بھی جو کل ہوا ہے سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ تو پھر اس حساب سے تو جو سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ فواد چونڈی صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اگر عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کے کونسپ پہ یقین رکھتے ہیں تو اور کلیر ہے ڈیڈنس حوالے سے تو دیکھیں علینا مدینہ کی ریاست کی بات کرنا آسان ہے لیکن جو عمل ہے اگر وہ اس کے برقس ہو دیکھیں میں ہم آج بھی سمجھتے ہیں دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے لیکن سر ڈیفینڈ کی نہیں کر رہے نا چوبیس گھنٹے تک ان کے کوئی بات نہیں آئی ابھی جو پروگرام کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے آخری درجہ ہوتا ہے مضمت کرنا ان کے پاس تو اتھارٹی ہے ان کے پاس تو ہر چیز ایساک موجود ہے وہ اس کے ساتھ براہے امران خان نے تو ایکشن لینا ہے کیوں نہیں لے ایکشن لینا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم کو چاہیے یہ دیکھیں اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کا دامن مزشتہ بائیس سال کی جو سیاسی جدو جہد ہے امران خان کی وہ ایک صاف دامن کے ساتھ وزیر آزم بنے لیکن وزیر آزم صاحب یہ اس طرح کے لوگ آپ کے دامن پر بدنما دھبا ہے دیئے آپ کتنی جلدی دھولیں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا یہ رہنہ صاحب کی بات بالکل صحیح علینا میں بھی اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ امران خان ایک دیاندار آدمی ہے امران خان ایک آنس آدمی ہے پاکستان میں اگر تبدیلی لاسکتا ہے تو امران خان ہی لاسکتا ہے یہ میں اس میں اس کے بلیو کرتا ہوں اور اتنا بڑا باقیہ ہو جانا آج آریف امید بھٹی صاحب ٹرانسوشن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ نے اور عارف صاحب نے اتنے انٹرویوز کی ہیں وہ پرسنلی آپ کو جانتے ہیں امران خان صاحب نا یہاں پر ان کا ایک ریاکشن آنا چاہیے تھا اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے آج ہم پریس کلپ گئے تھے وہاں پر جو ہمارے جونئر صحافی ہیں ان کے لیے بھی آنا چلے چلے آپ کو چھوڑ دیں آپ تو ایک بڑا نام ہے نا لیکن اتنے دنوں سے اتنے جو جونئر صاحبیوں کے لیے کے ساتھ جو ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو تلاشیاں لی جا رہی ہیں لوگوں کو گن پوائنٹ کے اوپر انہیں حریس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر تو امران خان نہیں بولے اس پر بھی نہیں بولے وہ بول ہی نہیں رہے ہیں بہرحال یہ بات دیکھیں امران خان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یہی میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے اور یہ ایکشن جو ہے یہ ریفلیکٹیو ہوگا کہ امران خان کس چیز پر بلیو کرتے ہیں میں آپ کو اپنا بلیو بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں امران خان کو جانتا ہوں جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے امران خان ایک دیانتدار اونسٹ آدمی ہے وہ واقعہ تن تبدیلی چاہتا ہے پاکستان میں اب ان کا ایکشن بھائے گا مجھے امران علی صاحب یاد آگیا آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سٹیزن کے ساتھ انہوں نے بتتمیزی کی تھی ایک پورا مائنسٹ ہے جو پی ٹی آئی میں موجود ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی یہ چیز موجود ہے خیر پروگرام ہے وقت تو ایک چھوڑ سی بریک ہے جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر مزید بھی بات کریں گے اس لیے ویداس ویلکم بیک ناظرین کے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے میں سمی صاحب کی طرف جاؤں جاؤں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی فواد چودی صاحب کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو ان میں آپ کو تکبر نظر آتا ہے غرور نظر آتا ہے اور یہ تکبر اور غرور جو ہے نا یہ ان کی پوسٹ کا ہے ان کو اپنی پوسٹ کے اوپر وہ تکبر اور غرور ہے اور وہ ابھی ان کا سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی تو کہہ رہے تھے اب دیکھیں میں آپ کو اس سینیریو کو دیکھیں کانسپریسیز کیا ہوتی ہیں پالٹکس میں اس وقت ایک ملک میں جنگ سی قفیت ہے عمران خان پاکستان میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہے اور اکیلہ تنہ تنہا وہ آدمی پورے سسٹم کو اس سٹیٹس کو کو للکار رہا ہے اس نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کرتا اس موقع پر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودری کوئی بے وقوف آدمی ہے اس نے آکے فواد چودری صاحب نے جو مجھ پر حملہ کیا ان کو کیا پتا نہیں تھا کہ صحافی اس بات کو ری ایکٹ کریں گے میں سب کے سامنے یہ کر کے جا رہا ہوں کوئی یہ حملہ ویڈاوٹ پرووکیشن ہوا ہے کوئی گفتگونی ہو رہی تھی جس پر کوئی گرمی سردی ہوئی ہو اور انہوں نے تقرار کے نتیجے میں کوئی گھونسہ مارا ہو ایسا نہیں تھا وہ تیر کر کے آئے اور انہوں نے کلکولیٹ کیا ہوگا اس سے پرابلم کس کو آ رہی ہے اس سے پرابلم آ رہی ہے عمران خان کو عمران خان کی گورنمنٹ کو اس وقت سارا میڈیا ہم میڈیا میں اس بات کی اجازت کیسے دے دیں کہ کوئی شخص آئے اور آکے کسی صحافی کو کسی ریپورٹر کو سرعام آکے گھونسے بارنا شروع کر دیں اس کی اجازت نہیں دیں گے تو کس کے خلاف پوری پچھ کیا فواد چودری صاحب نے اپنے وزیراعظم اگر وہ ان کو اپنا وزیراعظم سمجھتے ہیں تو ساری صحافتی برادری کو ان کے خلاف پچھ کر دیا اس وقت عمران خان کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت عمران خان کو ضرورت اس بات کیا کہ وہ جو ایک کرپشن کے خلاف جو کاروائی کر رہے ہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو میڈیا میں ہم بہت سارے لوگ ان کے ظاہر ہے ان کا جو کام تھا اس پر کرٹسزم بھی ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا لیکن یہ ایشو ایک نیا کریئٹ کر دیا گیا فواد چودری نے کریئٹ کیا اور یہ جو حملہ انہوں نے مجھ پہ کیا یہ بڑا ایک پلیننگ کے ساتھ کیا انہوں نے کوئی غصے کی وجہ سے نہیں کیا تو یہی میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں اپنے وی لاؤگز میں یہی بات کرتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر کام ہو تو آپ دیکھیں کہ انڈ میں بینیفیشری کون ہے اس ساری گیم میں انڈ کا بینیفیشری کون ہے وہ طاقتیں جو توجہ جو عمران خان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں جو اقتصاب اس وقت کر رہے ہیں عمران خان جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اینڈ آروں نہیں دوں گا وہ جو ان کو مجبور کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو جائے گی لیکن میری پرابلم ایز ای جرللس کیا ہے میری پرابلم یہ ہے میں بڑی پکچر بھی دیکھ رہا ہوں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہ جو آپ جہاد کر رہے ہیں جس کام کے لئے آپ نے لوگوں کو کہا اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اب آپ اس کو بتائیں اپنی صفوں میں بھی اگر آپ کی اپنی صفوں میں کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں قوم آپ کے ساتھ ہے ایک وزیر نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کا سٹیگما آپ کی کیبینٹ پر ہے اس کا سٹیگما آپ پر ہے لائیبیلیٹی مت اٹھائیں یہ ٹھیک ہے مجھے کہتے ہیں کہ میں جنگیر ترین کے گروپ سے ہوں مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا میں نے آج ترین صاحب کو بھی ایک میسیج کیا کہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی کیا ٹیک ہے اس سارے ایشیو پہ کیونکہ فواد چودری صاحب جو پی ٹی آئی کے اندر وہ کہتے ہیں میں جنگیر ترین صاحب کا میں گھوڑا ہوں اور مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا ٹھیک ہے پارٹی کے اندر گروپنگ ہوتی ہے ترین صاحب ایک بھلے مانس آدمی ہے انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا اس کا بل نہیں سمجھا ہوگا ان کی اپنی اپنی اپینین ہے لیکن دیکھیں وہ لوگ جو عمران کان کے ساتھ ہیں یہ ان کے سوچنے کی جگہ ہے یہ سارا پاکستان کا میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کی جازت نہیں دے گا کسی کو کہ کوئی ریپورٹرز کو آکے مہارے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں ایک ادنا سا ریپورٹر ہوں لیکن کتنوں کو آپ چھپ کر آئیں گے آپ کل آپ کے شہ دے رہے ہیں کہ کل کوئی اور آگے کسی کو مارے اور اگر مار بھی لے تو اس کے بعد کوئی سزا نہیں ہوگی یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں وعیدہ شاہ میں نے پہلے کا اگر وہ ایم پی اے نہیں رہ سکتی تو فواد چوہ جی تھپڑ مار کے کیسے ایم اے رہ سکتا ہے کیسے وہ آپ کی فیڈل کابینہ کا رکم رہ سکتا ہے جو بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو سوچیں اس بات کو سوچیں اس لیے کہ یہ کوئی آپ عمران خان کی سروس نہیں کر رہے تحریک انصاف کی سروس نہیں کر رہے تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ ان لائیبیلٹی سے جو جن کو دیکھیں یہ فصلی بٹے رہے ہیں گس بیٹھی ہے یہ گس بیٹھی ہیں ان کا کوئی نظریات سے تعلق نہیں میں کل پرسو میں میں یہ کرنے لگا ہوں میں جو مشرف کے زمانے میں فواد چودری کے جو بیانات ہیں جو پیپلز پالٹی کے زمانے کے جو فواد چودری کے بیانات ہیں میں کل سے چلانا شروع کروں گا پروگرامز پہ آپ کو بتانے کے لیے کہ this is what he is میں حامد خان صاحب کی پوری کتاب کو لے کے آوں گا ایک ایک لائن اس کی پڑھوں گا ان کے سوٹس آپ کو سنواؤں گا جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹاؤٹ کون ہوتا ہے ٹاؤٹی کیا چیز ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا دیکھیں یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان میں کہ وہ کسی ریپورٹر کو تھپڑ مار سکتا ہے کسی ریپورٹر کو مار کے he can get away with this تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ہم کمزور ہیں لیکن پھر ہم لڑیں گے پھر صحافی پاکستان کا لڑے گا پھر لڑنے کے لیے تیار ہوں پھر ہم اس بات کی اجازت دی دیں گے یا میں بالکل واضح کر رہا کوئی بھی ہو عمران علی کی اگزیمپل ہمارے سامنے ہے جس کو فائن ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس کی پوزیشن پر لاکے کھڑا کر دیا گیا یہ تو پھر فواد چودری صاحب ہے بڑے قریب ہیں جو ابھی تک گئے نہیں جو ٹویٹ کیے فواد چودری نے سمیح ابراہیم صاحب کے بارے میں میں وزیر آزم عمران خان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ اپنی قانونی ٹیم کو ساتھ بٹھا لے اور ان سے پوچھیں کہ وہ ٹویٹ دیکھنے کے بعد اور کل کا جو حملہ کیا ہے اس نے سمیح ابراہیم پر اس کے بعد یہ آئین کے باسٹھ تریسٹھ پر پورا اترتے ہیں کوئی ایم این نے اس قسم کی غلیز گٹیا اور بہودہ زبان استعمال کر سکتا ہے جو ٹویٹ میں استعمال کی گئی سمیح ابراہیم کے بارے میں جس کے بارے میں خود فرداث عاشق اوان نے بھی لاہور پریس کلاب میں تسلیم کیا بڑی گٹیا بات کی بڑی گٹیا بات کی تو بات یہ ہے عمران خان صاحب کو چاہیے یہ ہمیں ان کی مجبوری کا احساس ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس بڑی ہی کم اکثریت ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں انہیں ساتھ رکھنا پڑ رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے وہ آپ سے ایکشن کی توقع کرتی ہے کمپرومائز کی نہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے یہ اسمبلی آپ کے اس عظم کو پورا کرنے میں جو آپ نے کرپشن کے خلاف جہاد شروع کیا ہے تو عمران خان صاحب سب سے پہلے تو اپنی کابینہ سے آپ کو کرنا ہوگا ان سے جان چھوڑا ہے اس اسمبلی کو توڑنے اگر آپ نہیں چلا سکتے تو کیونکہ آپ عوام کے پاس تبارہ جائیں کہ بھئی میں ان چوروں لٹیروں کو ساتھ رکھنا پڑ رہا تھا آپ کو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی بی میں کورپشن کا کیس تو ہے وہ وزیر آزم صاحب خود بیٹھیں کہ پرسنل کپیسٹی میں وہاں پہ جو جو موجود تھا اس نے ایکسکیوز کیا کہ جو بھی ہوا غلط ہوا لیکن ہم جب وزارت اطلاعات کی بات کرتے ہیں تو یہ بریج ہے نا جنرلسٹ اور گورنمنٹ کے درمیان وزارت اطلاعات کی طرف سے کوئی بات ذابطہ طور پر کچھ بھی نکا گیا رہا نا صاحب کیوں نکا گیا ہمیں عزت چاہیے ہم کچھ کہنا سننا نہیں چاہتے کسی سے نہ ہمیں کسی سے کوئی کسی قسم کی فیور چاہیے ہم تو کہتے ہیں قانون کے مطابق وزیر آزم ایکشن لیں مقدمہ درج کریں گرفتار کریں ہمیں اور کسی سے یہ سارے چیرے بے نکاب ہو گئے مجھے یہ کہنے دیجئے علینا آج یہ بات ہمیں کسی سے ان سے کسی سے یہ نہیں چاہیے کہ وہ فواز چودری کے لیے مضمتی بیاناتیں نہیں دینا چاہتے نہ دیں خود ان کے چیرے بے نکاب ہو رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرنے کے چیمپئن ہیں وہ کدھر گئے جن کو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ تو بڑی ہمدردی ہوتی ہے سمیہ ابراہیم پر ایک وفاقی وزیر نے حملہ کیا اپوزیشن کی زبانیں کیوں گنگوں گئیں اس پر یہ دیکھیں یہ سارا علینا ایک ان کی سوچ ہے ہم جو بات کرتے ہیں نہ وہ ہم عمران خان کے لیے کرتے ہیں نہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جن لوگوں نے بیمانی کرپشن کی ہے ہم ان کو بے نکاب کرتے رہیں گے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو آپ وزیر آزم کو چاہیے کہ یہ پی ٹی وی کا ایک ٹیسٹ کیس ہے پی ٹی وی کی گاڑیاں استعمال کی گئیں پی ٹی وی میں ایک اماندار ایم ڈی کے خلاف انہوں نے جس طرح کے الزامات لگا ہے کل یہ دیکھیں عجیب اتفاق ہے نا کہ کل نوٹیفکیشن ہوا ایک دیانتدار شخص کو چیئرمن پی ٹی وی بنانے کا عرشد خان کو اور کل ہی فواد چودری نے سمی ابراہیم پر حملہ کیا کیا سمی ابراہیم نے عرشد خان کو چیئرمن پی ٹی وی لگایا عمران خان نے چیئرمن پی ٹی وی لگایا اس کا ایک پیٹرن ہے دیکھیں جس وقت فواد چودری صاحب نے پی ٹی وی میں ہڑتال کروائی ہوئی تھی تو وہاں پر جو ڈیریکٹر فینینس ہیں جو ڈیریکٹر فینینس ہیں پی ٹی وی کے ان پر حملہ کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا وہ کس نے کروایا تھا دیکھیں ایک پیٹرن ہے پورا میں اچھا ابھی جب ہم وہاں پر پریس کلب میں وہاں پر مزہرے میں تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک اپی پی کے رپورٹر کو ایک رپورٹر کو انہوں نے چماتا مارا اپنے وزارت اطلاعات کے دفتر میں میں پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتا نہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ جس چیز سے گزرتے ہیں جو اخبارات کے جو سب ایڈیٹرز ہیں وہ جس عذاب سے گزرتے ہیں یا جو میڈیا میں جو ظلموں ستم یہ لوگ دھار ہیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا چلتا اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں یہ ہماری کتاہی ہے اس کا خیال ہم کریں گے بلکل میں کروں گا اس کا خیال ذاتی طور پر میں اس کا خیال کروں گا بات یہ ہے کہ یہ کسی کی شخصیت کے حوالے سے نہیں ہے میں آج ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مجھ سے اگر خفا بھی ہیں جو مجھے میرے بیانیے سے یا جو میں بات کرتا ہوں اس سے متفق بھی نہیں ہے آپ کا رائٹ ہے جس طرح میں آپ کی بہت ساری باتوں سے متفق نہیں ہوں آپ بھی میری باتوں سے متفق نہ ہو لیکن ہم کسی کو یہ رائٹ نہیں دے سکتے کہ وہ آکے ہم پر حملہ کرے وہ آکے ہم پر مارے ہم نے یہاں پر اس سکرین سے میں نام لے کے کہتا ہوں ہم نے نجم سیٹی صاحب کی بہت ساری چیزوں پر اختلاف کیا ہم نے تلت صاحب کی بہت ساری چیزوں پر اختلاف کیا میں نے حامد میر صاحب کی بہت ساری چیزوں پر اختلاف کیا لیکن ہمیشہ یہ ساتھ کہا ہے کہ کوئی ان کی زبان بندی اگر کرے گا تو سب سے پہلے ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے دنیا کامران خان کے ساتھ جو شو تھا اس میں شازیب جلانی پر مقدمہ درج ہوا ہم نے پورا پروگرام کیا ہم کراچی پریس کلب میں ایک صاحب پریس کلب کے اندر سیکورٹی فورسز اندر گئیں انہوں نے ایک صاحبی کو پکڑا وہاں پہ جا کے ہم نے پریس کلب میں پروگرام کیا میں اس بات کو نہیں دیکھتا کہ کون ہے ایک صاحبی ہے ایک ریپورٹر ہے اگر اس کے ساتھ انتظامیاں زیادتی کر رہی ہے کوئی وزیر زیادتی کر رہا ہے مین ہینڈلنگ کر رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کو آف سکرین کر رہا ہے ہم اس کے خلاف یہ ہمارا میں اس پر بلیو کرتا ہوں اس سے قطع نظر کہ کوئی اس کو ریسی پروکیٹ کرے یا نہ کرے ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے کمپرومائز نہیں ہے پاکستان کا صحافی اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہم لڑیں گے میں یہ جس بیرے جسم میں جو آخری کترہ خون کا ان آزادیوں کے لیے میں لڑتا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اللہ لڑوں گا اور مجھے اتنی خوشی ہے آج کہ پاکستان کے ہر شہر سے فون آ رہے ہیں صحافی نکلے ہیں باہر کیونکہ یہ آزادی ہیں صحافیوں نے حاصل کی ہیں کسی نے خیرات میں نہیں دی اور ہم ان کی حفاظت کرنے کا بلکل فن بھی جانتے ہیں اور اس کے لیے ہم جدو جاہد کریں گے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم عدالت میں جائیں گے ایف آئی آر کے لیے پریس کریں گے اتجاز کریں گے یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں گے ہم انہیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے ہم پورا انہیں بتائیں گے کہ صحافی پاکستان کا زندہ ہے ہم صحافی مردانی ہے اور ان آزادیوں کی ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں لیکن سمی صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو بندہ بھی صحافی کا لبادہ اوڑ کر فواد چودری کے اس ایکشن کو جائز کہتا ہے میں اس کو صحافی نہیں مانتا وہ اس گھنڈا گردی اور بدماشی کی جو سپورٹ کر رہا ہے اس کو کیسے صحافی کہا جا سکتا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہوئے جو اس دیدہ دلیری اور بدماشی کو سپورٹ کر رہے ہو کسی کا سمی ابراہیم سے کتنا بھی اختلاف ہو لیکن جو کوئی فواد چودری کی اس گھنڈا گردی کو سپورٹ کر رہا ہے میں ایسے لوگوں کو کتائی طور پر سمی صاحب صافی نہیں مانتا اور بلکل جو سمی صاحب نے بات کی ہے یہ جنگ جاری اور جاری رہے گی ہم سوال اٹھاتے ہیں اٹھی رہیں گے فیکٹ صاحب لوگ کے سامنے لاتے رہیں گے جس کو جتنی مردی تکلیف ہو اور جانے سے پہلے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آج انساری صاحب نے بھی ایک بات کی ہے انہوں نے کہے بس آپ اتنا کر لیں کہ کل فواد چودری اور ان کی جو دوست تھے آس پاس ان کے بلڈ ٹیسٹ کرا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حالت میں تھے حالت غیر میں تھے یا نومل حالت میں تھے خیال آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ نکے پانے